ہم جب ڈلی گئے ہم باجپا سے نہیں ملے ہم باجپا کے صدر سے نہیں ملے اور میں وسوک سے آپ کو کہتا ہوں آج تک بھی ہم نے ہم دیش کے پردان منطری سے ملے ہم دریش کے گرہ منطری سے ملے اور جب میں اپیل کرتا ہوں میں دیش کے پردان منطری کو کرتا ہوں اور مجھے بالکل یہ یقین ہے کہ جو ہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے یا جو میرے ساتھیوں نے باتیں ان سے سنیے ہمیں ان پر یقین ہے اس لئے میں نے آج ڈریکلی ان کو اپیل کی ہے کیوں مجھے لگتا ہے اب وہ پھارک ہو گئے ہیں سب جگہ الیکشن ہو گئے ہیں اب وقت ہے کہ جمہو کشمیر میں الیکشن کی جائے اور یہاں کی ریاست واپس دی جائے بدائی دیتا ہوں اس امن اور شانتی کی جمہو کشمیر کی جنتا کو جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آتنک وات سے ان کو کچھ ملنا نہیں ہے اور بدائی کے حق دار ایک تو جمہو کشمیر کے لوگ ہیں اور ہمارے سیکیورٹی فورسز ہیں جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ آپ اگر امن سے رہیں گے ہم آپ کے ساتھی ہیں فرس کلاس G20 ہوگا آپ دیکھیں گے کشمیر پیک پہ اپنی مہمان نوازی پہ ہوگا جنہوں نے لوگوں کو کتنی میں سناوں گا یہ درتے تو یہ ہے لیکن یہ جتنا زیادہ چناب ڈیلے کریں گے اتنا زیادہ میجورٹی سے اپنی پارٹی آئی گی کشمیر کے چناب تو ہمیشہ سینٹرل گورمنٹ نے اناؤنس کر رہے ہیں ہر ہی جنڈی دیکھانے کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے ویسے ہمیں تو روز کہتے ہیں سیکیورٹی ٹھیک ہے اعلان میں بھی ہمارے گریمنٹری صاحب کہتے ہیں تو میں سیکھن پتہ نہیں کیوں میں یہ ان کو بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں باجباہ والوں کو کوئی ڈر ہو نہیں موسیقی